تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی بولی تفسیر بیان کی اور پھر آگے فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُّوا مَا ذُكِّرُو بِهِ أَنْجَيْنَا أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْعَوْنَا نِسُّورِ تو پھر جب وہ بھلا بیٹھے اس بات کو جو ان کو یاد دلائے گئی تھی کہ ہفتے کے دن شکار کرنا منع وہ بالکل فراموش کر دیا ان لوگوں نے تو ہم نے ان کو نجات دے دی جو اس برے کام سے منع کر رہے تھے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ اَذْوَرَمُ بِعَذَا بِالْمَحِيْسِ بِمَا کَامِ اَبْسَفْنِ اور ہم نے ان کی پکڑ کر لی جنہیں ظلم کیا یعنی اللہ کی حکم کے نافرمانی کرنا ظلم کرنا اور دردناک عذاب سخت عذاب کے ساتھ ان کے فسق کی وجہ سے ان کے نافرمانی کی وجہ سے تب یہاں پہ اللہ نے دو گروہ کا ذکر کیا ایک تو وہ جو منع کر رہے تھے کہ ان کو بجا لیا گیا اور ایک وہ جو غلط کر رہے تھے ان کے پر عذاب آ گیا اب تیسرے گروہ کا ذکر نہیں ہے اکرمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضر ہوا تو ان کی گودھ میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا اور وہ آنسوں سے رو رہے تھے تو میں نے کہا حضر کیا ہوا تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو سورة العراق میں اللہ تعالیٰ تین گروہ کا ذکر کیا مگر آخر میں ان لوگوں کو بیان کیا جو عمر بالمعروف و نئی منکر کر رہے تھے جو نیکی کا حکم دے رہے تھے گناہ سے منع کر رہے تھے کہ وہ کامیاب ہو گئے وہ بج گئے اور جو لوگ نافرمانی کر رہے تھے ان کو عذاب دے دیا گیا اور اس گروہ کا ذکر ہی نہیں ہے تو جو خاموش تھے تو آپ کے ذہن پر شاید اس گروہ کو بھی عذاب آیا ہوں اور اس آیت میں برحال ذکر نہیں ہے یہاں پہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں اگر وہ اس کام کو برا سمجھتے تھے کہ واقعی یہ برا کام ہے اور پھر ان کے ساتھ اس کام میں نہیں ملتے تھے تو تو یہ بھی بج گئے لیکن اگر صرف خاموش تھے اور اس کام کو برا نہیں سمجھتے تھے پھر یہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے اور چند لوگ بھی اگر فرض کفایہ کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے لیکن عموی طور پر پسندیدہ بات یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نیکی کی بات لوگوں کو بتائے اور گناہ سے لوگوں کو روکے اگر ہم اپنے یہ کام کرتے رہے تو اسی میں ہمارے لئے ایک کامیابی ہے آج ہمارے معاشرے میں عزیزہ نے محترم برائیاں دن بر دن عام ہوتی جا رہی ہیں اور برائیاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ اب ہم برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے اب ہم برائی کو غلط بھی نہیں سمجھتے بلکہ برائی کیوں برائی کرنے والوں کی حمایت کرتے ہیں آج ہمارے لیڈروں کو دیکھ لیجیے تو کسی پر چوری کے الزام ہے کسی پر رشوت کے الزام ہے کسی پر قومی خضا ہونا لوٹنے کے الزام ہے کوئی ملک سے باہر دولت کو بہد رہا ہے کسی پر ماظر اللہ انٹرنیشنل عدارتوں میں زینہ کے کیس چل رہے ہیں کسی کا کوئی معاملہ ہے کسی کا کوئی معاملہ ہے اور ہماری عوام ان کے نام کے نعرے لگا رہی ہے دی جی گا بے جی جی گا فلانا زندہ بات حالانکہ ان کے بڑے بڑے گناہ اخباروں میں چھپ رہے ہیں ٹیلی وزن پر ڈسکس کیے جا رہے ہیں تو ہمارا کام کیا تھا اگر ہمارے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور واقعی ان سے ہم محبت کرتے ہیں تو پھر ایسے لیڈر تو ہمارے نہیں ہو سکتے کہ جو سراسر شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے لوگ انہیں اب نیکی اور گناہ کے مایار بدل لیا یہ وہی بنی اسرائیل وارا معاملہ ہو گیا کہ وہ ہفتے کے دن شکار کرتے تھے یہ ہیلے بازی کرتے تھے اور کہتے تھے اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تو ایسے آج ہمارے نظریات ہو گئے ہیں تو اس لیے ماذا اللہ ہمارے لوگ ان لوگوں کے پیچھے لگے ہیں میں تو نیکی کے میار تک ہم نے بدل ڈالے ہیں تو اس سے زیادہ غفظت کیا ہوگی تو آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہو جائے لوگ گناہوں سے دور ہو جائے لوگوں کے حقوق ان کو ملنے لگے ہیں جس کے لیے لوگوں کو عوام کو بے اقوف بنایا جاتا ہے اور عوام اتنی بے اقوف ہے کہ ایک کا نعرہ سن کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے تو اس کا طریقہ یہی عمر بالمعروف ونہین المنکر ہے